تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آج بلوشستان کی اکثر علاقے پاسمانگی سے دو چار ہیں تو آج سے ایک سو تیس سال پہلے یہاں کا منظر کیسا ہوگا اگر آپ یہ تصور کر بیٹھے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ ایک خاتون اس دور میں ایک ترقی یافتہ ملک کی زنگی چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر دور یہاں آئیں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی ہے نا چھمبے کی بات یہ ان کے اپنے شوہر کے ساتھ لگاؤ اور محبت تھی جو ایک برطانوی خاتون کو بلوشستان کے ویران پہاڑی علاقے میں لائی لیکن یہاں پیش آنے والے حضساتی موت نے ان کی نام کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا یہ کہانی ہے ایک برطانوی خاتون میری جین کی جن کی ہلاکت کوٹے کی قریب بلوان کے پہاڑی علاقے میں ہوئی جس کے باعث کوٹا اور سبی کے درمان ریلوے لائن کے لیے بنائی گئی ایک سرم کو ان کے نام سے منصوب کر دیا گیا محکمہ تعلقات عمر بلوشستان کے سابق ڈریکٹر جنرل عدیب اور محقق نور خان محمد حسنی نے بتایا کہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی میری جین کے شوہر برطانی دور حکومت میں کوٹا اور سبی کے درمان شکار پرکندہار ریلوے لائن کی تعمیر کے منصوبے پر کام کر رہے تھے ان کے مطابق میری جین کے شوہر ایلوے لائن میں انجینئر یا کسی پرفیشنل کے طور پر ملازم ہوں گے جس کے پیس ان کی تائناتی یہاں کی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ آج کی سہولیات کے مقابلے میں ایک سو تیس سال پہلے تو بلوشستان میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس خاتون نے ایک پاسماندہ علاقے میں اپنے شوہر کے ساتھ قیام کیا سیکیٹری کے عوضے سے ریٹائر ہونے والے دانشوار زفر بلوش کہتے ہیں کہ چونکہ اس طور میں عمد و رافت آسان نہیں تھی اس لئے بہت سارے انگریز افسروں اور اہلکاروں کی بیویاں اور بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے ان منصوبوں کے قریب جو کیمپ کیے جاتے تھے بعض مرد برطانوی افسروں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی وہیں رہش پذیر ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ میری جین بھی اپنے وطن سے دور اپنے شوہر کے ساتھ یہاں مقیم تھی اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں کہ میری جین کی موت کولمپور کے قریب ایک حاصل کے نتیجے میں ہوئی ایک اور دانشوار عبدالقادر کا کہنا ہے کہ میری جین کی موت سار پر یا بدن کے کسی اور نازک حصے پر پتھر لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ چونکہ پہاڑوں میں چٹانوں کو توڑنے کے لیے ان کو بارودی مواز سے اڑا بھی دیا جاتا تھا ممکن ہے کہ اس دوران کوئی پتھر میری جین کو لگا ہو جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی تھی وہ ہلاک ہو گئی تھی محمد خان محمد حسنی نے بتایا کہ چونکہ خاتون کی اپنے شوہر کے ساتھ محبت تھی جس کے باعث خراج یا قیدت کے طور پر اس سرنگ کو میری جین کے نام سے منصوب کر دیا گیا عبدالقادر رند کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کہ عشق اور کیا ہو سکتا ہے کہ میری جین ہزاروں میل دور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے آئی اور ان کے ساتھ قیام کے دوران اس کی ہی موت ہو گئی انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک سفر کی ایسی سہولیات بھی نہیں تھی کہ میری جین کی لاش کو واپس برطانیہ لائے جا سکے تینوں محققین کا اس بات پر متفق ہے اور تینوں محققین اس بات پر اتفاق ہے کہ میری جان کی لاش برطانیہ نہیں لے جائے گی بلکہ ان کو اس کے پہاڑوں کے اوپر ہی دفنایا گیا جس سے سرنگ گزرنے کے دوران ان کی موت واقع ہوئی تھی میری جین سے منصوب یہ سرنگ پلوشستان کے زلہ کچھے میں اس وقت بھی موجود ہے تھانکس اور واشنگ اللہ نکمہ شکریہ موسیقی